السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل ہریت سے ہوں گے سعودی ریبیہ فائنل ایگزٹ یا پھر ایگزٹ ریا انٹری کے حوالے سے کچھ اہم سوالات جن میں سب سے پہلا یہ کہ اکامہ کی مایات کتنی ہونی چاہیے جب ہم فائنل ایگزٹ لگوائیں یا پھر ایگزٹ ریا انٹری لگوائیں کیا اکامہ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا پھر نہیں اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ یا کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی مایات کتنی ہونی چاہیے چھوٹی جانے کے لیے یا فائنل ایگزٹ جانے کے لیے یہ سوالات جتنے بھی ہیں یہ سٹیپ بے سٹیپ ہم کور کرتے ہیں سب سے پہلے ایگزٹ کی جانب چلتے ہیں فائنل ایگزٹ کے حوالے سے فائنل ایگزٹ بیسیکلی ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے پھر بھی ایک مہینے کے اندر اندر آپ فائنل ایگزٹ لگوا سکتا ہے without any additional charges یعنی کہ اضافی کسی پیسے اضافی کسی فیس کے بغیر لیکن اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہوئے دو مہینے تین مہینے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں بھی آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہوگا یہ کہ جتنے مہینے آپ نے اور سٹے کیا ہے اکامہ کے بعد دو مہینے تین مہینے اس حساب سے جوازات کتنی فیس ایشو کرتا ہے آپ کو تو جتنی فیس آپ کو بتائیں گے پھر اتنی فیس کا یعنی وہ آپ کو پیپر دے دیں گے بیسیکلی یہ جو کفیل ہے وہی کرتے ہیں نارملی آپ خود بھی جوازات میں جا کے اگر کفیل سپورٹ نہیں کر رہا آپ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی زیادہ سوی باتہ کفیل کمپنی مغیرے کرتے ہیں تو جتنا آپ کا اکامہ اوپر ہو چکا ہے دو مہینے تین مہینے اس حساب سے جتنی فیس بنیں گے وہ آپ کو پیپر دیں گے آپ ڈیجیٹل چینل یعنی کہ خود سے بینک میں ایٹی ایم مشین پر بھی جا کے جوازات کی وہ فیس لیٹ فیس جو ہوتی ہے وہ پی کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ ایکسٹر وہاں پہ رہے اکامہ کے بیاد جتنا آپ نے سٹیک کیا وہ فیس آپ پی کریں گے اس کے بعد آپ اس حساب سے جو ہے وہ فائنل ایکزٹ لگوا سکتے ہیں یعنی کہ ایکامہ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی لیکن ایکامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی زیادہ تا لگتا ہے لیکن یہ ایک سوال تھا تو میں نے سوچے یہ کور کر دوں دوسرے نمبر پر پاسپورٹ کی مایات کتنی ہونے چاہیے فائنل ایکزٹ جانے کے لیے بیسیکلی دو مہینے مطلب ویلڈ ہونا چاہیے کم از کم آپ کا پاسپورٹ فائنل ایکزٹ کے لیے لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو بھی چکا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو مطلقہ آپ کے امبیسی ہوگی پاکستان ہیں آپ انڈیان ہیں بنگلہ دیشی جہاں کے بھی ہیں جس ملک کے بھی آپ ہیں وہاں کی جو آپ کے مطلقہ امبیسی ہوگی وہ آپ کو ون ٹیم ٹریول کے لیے ون ٹیم پاسپورٹ دے دیں گے پاسپورٹ دے دیں گے سوری پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ دے دیں گے اس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہی سٹیمپ لگا دیں گے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ ٹریول کریں ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ اتھارٹیز جو امبیسیز وغیرہ ہیں وہ آپ کو اپروول دے دیتی ہیں لیٹر دے دیتی ہیں ٹریول کے لیے تو آپ اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں چاہے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر بھی ہے تو لیکن ویسے نارملی جو آپ کے پاس اریجنل پاسپورٹ ہے اگر وہ میاد اس کی دو مینے ہے تو پھر ایزیلی اس کے لیے تو کچھ بھی بیسے وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ نارملی ہو جائے گا اس کے لیے آجاتے ہیں ایکسٹری انٹری کے حوالے سے ایکسٹری انٹری کے لیے آپ کے پاسپورٹ کے مایاد کم از کم تین مہینے یعنی کہ نوے دن ہونے چاہیے اگر تین مہینے سے کم ہے تو آپ کی ایکسٹری انٹری یعنی کہ چھوٹی نہیں لگ سکتی کم از کم میاد جو ہے وہ تین مہینے ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چھوٹی کے لیے اکامہ کی مایاد کتنی ہونی چاہیے چھوٹی کے لیے اکامہ کی مایاد جس دن آپ چھوٹی لگوار ہیں جتنی آپ چھوٹی لگوار ہیں اس حساب سے یعنی مثال کے طور پہ آج کے دن میں چھوٹی لگوار ہوں تو آج سے اگر میں ایک مہینے کی چھوٹی لگوار ہوں تو کم از کم میرا اکامہ ایک مہینہ ہے اس سے زیادہ ویلیڈ ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پر میں چھوٹی لگوار ہوں آج کے دن دو مہینے کی اور میرا اقامہ جو ہے وہ صرف ایک مہینے والیڈ ہے تو وہ دو مہینے کی چھوٹی نہیں لگ سکتی نارملی جو کفیل ہیں وہ ایک مہینہ بھی اگر آپ کا اقامہ رہتا ہو تو وہ چھوٹی نارملی نہیں لگاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ چلا جائے اور اقامہ ایکسپیر کی وجہ سے بھی واپس ہی نہ آئے یا پھر یہ بندہ جو ہے میرے اس نے پیسے دینی یعنی کہ کسی بھی ریزن سے وہ اکثر نہیں لگاتا ہے لیکن بہت سے کفیل جو ہے تو اگر آپ کے اقامے کی معیاد ایک مہینہ پانچ دس پندرہ دن بھی آ تو پھر بھی وہ ایک مہینے کی چھوٹی جو ہے وہ لگا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ ہماری جو چھوٹی ہے وہ ائرپورٹ سے سٹارٹ ہوگی یا پھر یعنی کہ کس طریقے سے ہم اس طرح کی چھوٹی لگوائیں جو ہماری ائرپورٹ سے سٹارٹ ہو جس دن ہم چھوٹی لگوائیں اسی دن سے وہ سٹارٹ نہ ہو جائے اس حوالے سے ایک اہم چیز ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے جو اقامہ ہے اس کی معیاد کتنی ہے اگر مثال کے طور پر جو ہمارا ایکزرٹری انٹری والا پیپر ہوتا ہے جو ہماری ایکزرٹری انٹری لگتی ہے اس کی معیاد تین مہینے ہوتی ہے یعنی کہ آج میں نے اگر ایکزرٹری انٹری لگوائی ہے تو تین مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ میں ٹریول کر سکتا ہوں تو اگر مثال کے طور پر لیکن یہ تب ایسا possible ہوگا جب آپ کے اقامہ کی معیاد زیادہ ہوگی یعنی ایک مہینہ میں نے چھوٹی لگوائی ایک مہینہ وہ اور تین مہینے اس کے ساتھ جو یہ ایکزرٹری انٹری کا ٹائم ہوتا ہے چار مہینے کم از کم آپ کی مطلب کے پاس اقامہ والیڈ ہونا چاہیے تو پھر اس طرح چھوٹی لگے گی یا پیٹ اگر زیادہ ہے تو اس طرح آگے یا نہیں اگر تین مہینے آپ نے چھوٹی لگوائی اور تین ہی مہینے اڈیشنل آپ کے ہونے چاہیے تو پھر ایسی صورت میں ہی آپ کی وہ چھوٹی لگے گی جو ایرپورٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ نے تین مہینے چھوٹی لگوائی اور آپ کا اقامہ جو ہے وہ چار مہینے والیڈ ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کی جو چھوٹی ہے وہ اسی ٹائم ہی سٹارٹ ہو جائے گی جس ٹائم آپ کی چھوٹی ہے اور جس ٹائم آپ کی ایسی ٹریانٹی جو ہے وہ لگے گی کیونکہ جو ایسی ٹریانٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہونا ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے یہ آٹومیٹکلی جب کفی لگاتا ہے یا جو بھی آپ کی کمپنی ہیں وہ لگائے گی تو اس حساب سے آٹومیٹکلی وہ ایرپورٹ سے سٹارٹ ہونی ہے یا اسی ٹائم سے سٹارٹ ہونی ہے وہ اکامہ کی ویڈیٹی کے حساب سے جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے امید ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے سوال تھے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ان سب کے اس کے لئے آپ پاکستانی پاسپورٹ اگر ایک سپین ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے آن لائن آپ تجدید کر سکتے ہیں کیسے آپ کو سکرین پر کارڈ نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ویڈیو دیکھیں اس کو فالو کر کے انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کنے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ